آدمی کھڑا ہوتا ہے نئی فکر پیش کرتا ہے اس میں کچھ حدیثوں کا انکار کرتا ہے یہ تاثر دیتا ہے کہ پرانا جو مولوی لوگ اسلام پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث والا وہ ناقابل قبول ہے یہ حدیثیں ان کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے بتائیے جو اقتحاد اتفاق دین ایمان کی دنیا ہے اس کے بارے میں آج کل کچھ لوگ یہ دعوی کرتے ہیں کہ حدیثوں کو ماننے سے اختلاف ہوتا ہے تو کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ صرف قرآن مانا جائے اب قرآن کیسے مانا جائے جیسے وہ تشریح کر رہے ہیں ان کا دماغ ایک تشریح کر رہا ہے میرا دماغ ایک تشریح کر رہا ہے آپ کا دماغ ایک تشریح کر رہا ہے کون سا دماغ مانا جائے گا کوئی اصول دابتہ ہے منکرین حدیث نے سب مل کر پاکستان کے علماء نے میں نے آپ اس سے پہلے بھی ذکر کیا چیلنج کیا تھا منکرین حدیث کے الگ الگ گروز ہے وہ پرویز اور فلاں اور فلاں جو موجود تھے آج کل پاکستان میں جاوید احمد غامدی ہیں ہندوستان میں راشد صاحب جیسے گمراہ لوگ ہیں جو یہ دعوت دے رہے ہیں تو ان سے چیلنج کیا تھا علماء نے کہ آپ صرف قرآن کی بنیاد پر حدیثوں کو چھوے بغیر ایک رکعت نماز کا طریقہ بتا دیجئے اقیم السلاح انہ السلاح تعالی المؤمنین خطاب موقوتہ مؤمنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ نماز فرض ہے ایک رکعت بتا دیجئے مر گئے نہیں بتا سکے مولانا صلی اللہ عمرہ صلی نے ایک منکر حدیث سے مناظرہ کیا اور کہا کہ فرض کیجئے کہ اہلِ قرآن جس کو آپ اہلِ قرآن کہتے ہو لیکن حدیث میں ان کو کہنا چاہیے منکر حدیث اس کی لاش ہے مرا ہوا ہے قرآن کی روشنی میں اس کا کفن دفن کر کے بتا دو وہ خاموش بیٹا ہے کہا جلدی کیجئے لاش سڑ جائے گی زیادہ سے زیادہ آپ یہ بولو گے کہ بھائی اللہ تعالی نے خابل خابل کے واقعے کی سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ بھائی وہ کوہ آیا اور اس نے گڑا کھودا اور اپنے مردہ کوہوے کو ڈال دیا تو اس نے بھائی نے کہا کہ میں بھی اتنا آجیز ہوں کہ میں یہ نہ کر سکوں تو کھڑا کھود کے ڈال دو بس اتنا اتنی روشنی ملے گی اور باقی نماز جنازہ کفن کیسے دینا ہے اس کی تیاری کیسے کرنا ہے قبر میں کس طرح ڈالنا ہے ایسے ہی پھیک دینا ہے جیسے کوہوے کو ڈالا گیا یہ کوئی تفصیل قرآن سے آپ بتا سکتے ہیں تو وہ لاز چڑ گئی اور آج تک سڑی ہوئی ہے وہ سیدھا ہو گئی لیکن وہ ان کے لئے حدیث جو ہے وہ بتا نہیں سکا قرآن کی روشنی میں خیر